ہلو ایوریون بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سے بہت اچھے سے ہوں گے اور جیسا کہ آپ گلاب زامن دیکھے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں آپ کے ساتھ گلاب زامن کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ہاں آج میں گلٹس کے جو ہے وہ پاکٹ لائٹ اس کا میں گلاب زامن بنانے جا رہی ہوں اور یہ اس سے بہت ہی بڑیاں گلاب زامن بنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سب سے پہلے میں نے گلٹس کا جو پاکٹ تھا بڑا بڑا پاکٹ تھا اس کو میں نے کھولا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ بن جائیں گے بٹ میں بہت چھوٹ چھوٹے نہیں بنانے جا رہی تھی تو میرے نا بن گئے تھے اس کے اسپاس 75 کے اسپاس میں نے بنا لیے تھے تو چلے آئیے بناتے ہیں فٹا فٹ گلاب زامن تو سب سے پہلے میں نے پاکٹ کھولا اور اس کو آئچھے سے ہاتھوں سے پہلے میں نے جو چھوٹے چھوٹے جو بن جاتے ہیں نہ گول گول ٹائپ کے جو بن جاتے ہیں ان کو اچھے سے ہمیں ہاتھ سے مہش کرنا ہے اور ہمیں ہمیں دھیان دینے کی کہ جو اس میں گوڑ گول段 کی گھٹلیاں بنیں ہوں تو وہ اچھے سے نکل جائے اور ہلکا سا ہمیں دودھ لینا ہے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لیجئے یا کیول دودھ کا بھی آپ کر سکتے ہو اور اس کو اچھے سے ہاتھ سے جو ہے مکس کرنا ہے اور جو گھٹلیاں اس کی بنی ہوئی ہیں اس کو ہمیں مین ختم کرنی ہے اور اچھے سے مکس کریے گا کہ اچھے سے دودھ اس میں مل جائے اور یہ اتنے دیرے دیرے تھوڑا سمیں لگتا ہے بر تھوڑا سا آپ اس کو اچھے جگر کریں گے جتنا آپ اس اس کو ابودھیں گے جتھے سے اچھے سے پھارئی knew that you will make of aổ اچھے اور اچھے آپ کے بالز بنیں گے خومت پھارئی یہ صافت بھی جتنا آپ کو ماہش کریں کیونکہ اس میں سے سااری گھٹلیاں نکل جائیں گے اور اس کے دودھ اس کے اندر اچھے سے چلا جائے گا تو آپ کے بالز بھی بہت اچھے اور چھکنیںیں بنیں گے اور جب آپ بھی عove جbюہ raspberry توہ د forcing دوروں کا winner اور اس کے بعد شیدے میں ڈالنے کے بااد بہت ہارڈ نہیں ہوں گے تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو میش کریں دودھ ڈال کرنا تو اچھے سے اس کو ہمیں میش کرنا ہے کہ اس کی جو گھٹلیاں اس کے اندر جو بنی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائے اگر اس طرح کیسے نہیں کریں گے ہم تو پھر ہمارے گلاب دموں پرپیکٹ نہیں بنیں گے تو اس بات کا ہمیں پورا دھیان رکھنا ہے اس کو اچھے سے ہمیں میش کرتے رہنا ہے اور گھٹلیوں کو اس کو ختم کرنا ہے تو بس یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے ایک دم جیسے سوفٹ ڈوڈ جیسا بن گیا ہے یہ اور اس کے ہلکا ہلکا ہاتھ میں گھی لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے آپ بالس بنا لیجیے اور اس طرح سے جب آپ بالس بنائیں گے دیکھیں بلکل بھی اس میں دھرارے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی دھرارے نہیں ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ایسے ٹکڑے کر لینا ہے جتنے آپ کو بنانے ہیں ایک سیم سائز کی ہو جائیں گے تو اس لئے پہلے آپ کی چھوٹے چھوٹے ایسے کر کے ٹکڑے کر لیجیے گا پھر آپ اس کے بعد جہاں والز بنائیے گا اور والز بنانے کے بعد آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ ڈرائے نہ ہو تو آپ کسی جس کے نیچے ڈھک کے اس کو رکھتے جائیے گا یا پھر آپ والز بنا کے آپ فرائی کرتے جائیے گا تو یہاں دیکھیں میں نے والز سارے بنا لیے ہیں اور میں نے شیرہ بھی رکھ دیا ہے تیار ہونے کے لیے اور یہاں پہ ہم کی جو ہے آپ کو تیسی کھی میں بنانا ہے ڈالڈا کھی میں یا ریفائنڈ آئل میں جس میں آپ کو بنانا ہے اس میں ہم بنائیے گا تیسی کھی میں بنائیں گے تو بہت ہی اچھا اس کا فریور آئے گا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور نہ ہمیں ٹکیٹ ٹسٹ نہیں کرنا ایک پہلے بالز ہمیں ڈال کے دیکھنا ہے اور اس کو بہت ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے یہ پروسس اچھے سے پہلے کرنا ہے جب گھی آپ کا اچھے سے گرم ہو جائے اس میں چھوڑا سے ٹکڑا ڈال کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ جو بالز اوپر آگیا ہے اس کے بعد آپ ایک بالز الگ سے ڈال کے دیکھئے گا اور اس کبھی بھی ٹچ مت کریں گا بس آپ کو آئل کو گرم کھلاتے رہنا جسے وہ نیچے نہیں لگے اور خود ہی وہ اپنے آپ اوپر آ جائے گا تو آپ سمجھیں گے دیکھیں میں جیسے کر رہی ہوں اور اپنے آپ دھیرے دھیرے پکنے کے بعد وہ سائیڈ ہو جائیں گے اور اچھے سے آپ کے بالز لا نہ لیا اور شیرہ کے لیے میں نے یہاں پہ لیا تھا جیسے یہاں پہ میرے گل disturbing اس میں 75 کے آ سپاس بنے ہیں تو میرے یہاں پہ جس میں اس میں لکھا تھا اس حساب سے میں نے یہاں پہ شگر اٹ کیا ہے تو یہاں پہ میں نےpersا section کے آسپاس ابھی returns trilogy میں تھوڑا سے سو اوپر میں نے یہاں پہ شگر اٹ کیا ہے اور اس سے میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس میں الائچی پاوڈر اور تھوڑا سا کیسر کے دانے ڈالے ہیں اس کے کسر کے مطلب تھوڑے سا وہ ڈال کیسر میں نے ایڈ کر دیا ہے دھاگے اس کے کسر کے تو وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں ایک تار سے کی تھوڑے سا نیچے میں پورا پور مطلب ایک تار کی چاشنی نہیں بنا رہی اس کے اس پروسس تک آنے تک میں بناوں گی اور اس کے بعد میں چاشنی بند کر دوں گے اس کے بعد جو ہمارے گلاب زامن ہو جائیں گے اس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے اور جب بھی آپ یہ گلاب زامن اس میں ایڈ کریں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ جو ہمارا شیرہ ہے وہ اکتم گرم نہیں ہونا چاہیے وہ میڈیم گرم ہونا چاہیے جس پہ آپ اس میں انگلی ڈال کے آپ دیکھ سکیں کہ یہ شیرہ بہت تو جلنی رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ ہمارے گلاب زامن بڑے بڑے کتنے ہو گئے ہیں اور بہت ہی سوفٹ بنے تھے بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے تو بس اگر آپ کو بھی کبھی گرمز کی گلاب زامن بنانا ہے تو یہ بنائیے گا اور اگر آپ کا میرے ویڈیو اچھے لگئے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں موسیقی موسیقی